میں ہوں حیدر وحیر اور میں ہوں مویز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجینڈا 360 نماز شریف ہم تمہارے ساتھ میں نہیں مانتا یہ نوک میں پیچھے دنسل تو کوئی میرے ساتھ نہ ہو تھوڑا ریسٹ کے لیے بھی ٹائم نکالو آج فیصلہ کر لیں اور ان پتوں کو فاش باز کر دے دن رات کو رکھن ہو رہی ہے اور سب سے بڑا نماز شریف تم نے لوٹا ہے ستیوں ہمارا سکو زوزاری اگر حبیب جالد صاحب آپ زندہ ہوتے اور ایک خربوں پتی سٹیل مل کے مالک اور حکومت کے رہنما حکومت چلانے والے پنجاب حکومت کے ان کے مو سے اگر دستور سنتے تو ان کے پتہ نہیں کیا تاثرات ہوتے اور کہہ رہے ہیں تم نے لوٹا ہے ستیوں ہمارا سکو چارہ گرد درد مندوں کے بنتے ہو کیوں اس کے آگے ایک اور لائن آتی وہ شیباز شریف صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے خیر یہ سارا آپ نے ڈراما دیکھا یہ پی ایم ایلین کی ایک الیکشن گیدرنگ تھی جس کے اندر نواز شریف صاحب کی خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوا اور ان کے باقی سارے نمائندوں خلاف بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا پوچھا گیا کہ بھئی اگر کوئی پارٹی ورکر چاہتا کھڑا ہونا تو کیا کھڑا ہو سکتا تھا تو کہا جی بالکل لیکن میاں صاحب کی عزت اتنی ہے کون کھڑا ہوگا ان کے سامنے یہ تھے سیلیکشنز پی ایم ایلین کے اور یہ تھی ایک پولٹیکل پارٹی جس کے نمائندہ ایک ہوا کرتے تھے کافی جوشو خروز سے اس کی سپورٹ کیا کرتے تھے شیخ رشید احمد صاحب انہوں نے یہ کافی ساری پارٹی کی گیدرنگز دیکھیں کافی سارے ایسے سیلیکشنز دیکھے اور آج اس کے باہر ہیں اس پروسیس کے تو شروع کریں گے شیخ صاحب کے ساتھ سر پہلے تو یہ بتائیں آپ کے زمانے میں جب یہ ہوا کرتا تھا تو کیسا لگتا تھا یہاں اندر بیٹھ کے اتنا شور مچ رہے ہیں بڑے میاں صاحب اپنے حوالے دے رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب بڑے بھائی کو کہے جا رہے ہیں میں یہ نہیں کروں گا میں حکومت چھوڑ دوں گا چھوڑی تو نہیں خیر یہ کیسا لگتا ہے انٹرنلی دیکھیں نارمل لگ رہا ہے یہ نام ہی ان کا پارٹی ان کی ہے شخصیت پرستی کی پارٹی ہے اور اس منزل پہ پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے ساری انویسمنٹ اپنے آپ پر کی ہے اپنی اولاد پر کی ہے سب لوگ یوں ہی کر رہے ہیں اس ملک کے سیاستدان جو ہے وہ اندوں کی طرح ریوڑیاں باڑتے ہیں خاندان میں اور یہ سوچنا کہ یہ کسی اور کو ان کے موہ سے کچھ گرے گا تو ملے گا ورنہ تو آپ دیکھیں جب قومی سملی میں لیڈر آف اپوزیشن کی بات آتی ہے تو چودری نصار ہوتے ہیں جعوید حاشمی نہیں ہوتے اور جب سینٹ میں ہوتی ہے تو راجہ زفر و لاکھ نہیں ہوتے تو وہاں ان کے اپنے رشتہ دار اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں لیکن سر یہ جعوید حاشمی صاحب کو بھی وائس پریزیڈنٹ بنانا اور ٹھیک ہے ان کے سن ان لوگ کو سنائے وہ چاہتے تھے ملتان چپٹر کا ہیڈ بنانا وہ تو نہ ہو سکا لیکن نظر یہ آیا کہ جعوید حاشمی صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی حکمت حملی ابھی بھی مطلب برقرار اندر سے جو بھی دھر آ رہے ہوں ظاہر ہے اس کو وہاں لجا کے پھیکیں گے جہاں وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ بڑی غستاخی کر سکے چھوٹی چھوٹی غستاخیاں ان کی صحت پر اثر نہیں کرتی کیونکہ بڑا کیل کانٹے کا الیکشن کیا ہے انہوں نے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی خبر نہیں تھی سوائے یہ اور رسوا ہوئے ہیں لیکن ایک بات سمجھائیے کہ جعوید حاشمی صاحب اب جب کہ سرائی کی صوبے کی باتیں چل رہی ہیں تو اہمیت میں بڑھ نہیں چاہتی ان کی مطلب ان کی اہمیت نون میں بھی اور سیاست میں ان جنرل تھوڑی سی زیادہ نمائیہ نہیں اب ہو سکتی اور ان کا threat to leave and join someone else میں بھی اس کا threat پی ایم ایل نواز کو اور زیادہ سیریس نہیں ہو جاتا جو سرائی کی صوبے کی بڑی لیڈرشپ ہے وہ اپنا گروپ خود بنا رہی ہے آٹھ دس دن تک اسی روزے میں وہ گروپ سامنے آ جائے گا اور اس میں جنگیر ترین وغیرہ لغاری صاحبان بوسنز اور یہ سارے لوگ خاکوانی وغیرہ یہ دس پندرہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں اس صوبے میں جوید حاشمی کو تنہا کیا جائے گا جیسے آج نواز شریف صاحب خود تنہا ہیں اور جن کو ماں بہن کی گالیاں دیتے رہے ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم ان کو دیتی رہی آج ان کے پاس ہیں پہلے وہ گئے سندھی نیشنلس پارٹیوں کی طرف سے وہاں سے مایوسی ہوئی اب وہ دوبارہ کوشش میں ہیں کہ وہ لوگ جو ان کو ناراض ہو گئے ہیں یا چھوڑ گئے ہیں یا جن سے انہوں کے گردن میں جب سریعہ تھا ان کے ساتھ نہیں تھے یا نہیں ان کو ساتھ دیا اب ان کو لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ٹرین چھوٹ گئی ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اگلے سٹیشن پر بھی ان کو پکڑ سکیں اس کی یہ تگو دو کر رہے ہیں شیخ صاحب یہ ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی اس کے بارے میں مجھے سوال کرنا تھا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ہنہ ربانی کھر صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے فورنڈ منسٹر بن کے جاتی ہیں وفاق کی نمائندہ ہنہ ربانی کھر صاحبہ ینگ خاتون اور صرف پھر ایک طرف یہ پی ایم ایلین کے الیکشن میں دیکھتا ہوں تو رہنماوں میں سے ایک بھی خاتون نہیں اور جو پارٹی ورکرز تھے ان میں بھی مجھے تو زیادہ کوئی خواتین نظر نہیں آئی ایک اس کے بعد نواز شریف صاحب کا صدر الیکٹ ہو جانے کی خوشی منانے کے لیے چار پانچ خواتین باہر کہیں روڈ پہ جلسہ کر رہی تھی تو بس یہ ہے فیوچر پھر ہم سیاست کا اگر سمجھیں کہ جی اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو وہ روشن خیالی کا اظہار کرے گی اور اگر پی ایم ایلین آئے گی تو یہ سارے بس بڑے مرد سیاست کیا کریں گے یہ ہے پنجاب کی سیاست کا مستقبل دیکھیں آپ یہ دیکھیں لیڈیز میں ظاہر ہے پارٹی یہ اسلامی گروپز کو زیادہ ساتھ لینا چاہے گی جب کبھی بھی الیکشن اگر ہوں گے تو اور انہوں نے نوے سالہ سیکٹری جرنل بنایا کہ جس سے کوئی ڈر نہ ہو سر انجام خان کو انہوں نے کھڑے لائن لگایا جب کھانے بنانے میں کہتے تھے وہ کھانا بہت اچھا بناتا ہے سو سیاست دان کی سوچ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ان کی پارٹی میں نہ ہو جو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے جی حضوروں کا اور مالشیوں کا اور سب اچھا کا ایک ایسا گروپ ہے جو کہے جناب میں نے ایک دن جنرل زیاؤل اکساپ کو کہا اور وہ خفا ہو گئے کہ اگر آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو تو کہنا پڑتا ہے کہ ہیما مالینی سے ملتی ہے تو پھر آپ لوگ خوش رہتے ہیں سو یہ باتیں بڑی عجیب ہیں اور ہم لوگ توقعات جو ہے عوام کبھی ججز سے کر رہے ہیں کبھی فوج سے کر رہے ہیں کبھی بیروکریٹ سے کر رہے ہیں کبھی سیاست دانوں سے کر رہے ہیں حالانکہ ہمیں خود اپنے اندر دیکھنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے یہ جتنی توقعات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ایک سہارا ہے ڈوبتے کو تنکے کا ورنہ ہر ایک کا اپنا ایجنڈا ہے ہر ایک کی اپنی خواہش ہے ہر ایک کی تحریک کے پیچھے ایک اپنی چھپی ہوئی سوچ ہے جس کو آگے لے کر جاتا جاتا اور یہ سارے مولوں نون کی آج کی سیاست کی طرف شیخ صاحب اب آ سکیں کہ پی ایم ایل نواز نے دیکھا کہ بیچ میں جب ایم کیو ایم باہر آئی تو انہیں جیسے کہ ایک اوپننگ سی نظر آئی گرینڈ الائنس کی باتیں ہوئیں وہ کیرفل بہت رہے بارحال ایم کیو ایم سے ملاقات تو انہوں نے کی نظر ایسا آیا کہ جیسے ایم کیو ایم نے انہیں کہا کہ دیکھیں اس وقت ہمیں دینے کی پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہی ہے اور سندھ میں ہم نے سیاست کرنی ہے ان کو ہم بالکل الگ یا علیدہ نہیں کر سکتے اور یہ گرینڈ الائنس کی باتیں ظاہر ہے گورنر صاحب کے واپس آنے کے بعد بالکل ختم ہو گئیں تو یہ بھی ایک اوپننگ آپ نے کہا پہلے سندھی فنڈیمنٹل جو رادر نیشنلسٹ ہیں ان کے پاس اسے انہیں مایوسی ہوئی اب ایم کیو ایم کے پاس سے پہلے سے تو مجھے لگتا ہے کچھ ریپروچمنٹ ہے کیونکہ وہ اس طرح کی گالی گلوج نہیں چل رہی اب جو کہ کیونکہ میں ایکسپیک کر رہا تھا گورنر صاحب کے آنے کے بعد پھر سے پی ایم ایل نواز کی طرف سے تنقید ہوگی وہ اس حد تک نہیں ہوئی تو اب یہ اوپننگ بھی بند ہو گئی تو پی ایم ایل نواز سینٹ کے الیکشن کی طرف دیکھ رہی ہے صرف یہ سپریم کورٹ کی جو کانفرنٹیشن ہے اس وقت حکومت کے ساتھ وہ اگر کوئی اوپننگ دے دے انہیں تو دے دے ورنہ پھر وہی سینٹرل اور نوردن پنجاب میں ڈومننٹ لیکن کوئی اور اوپننگ نظر نہیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئی تبدیلی کی طرف تو بات نہیں آتی پھر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں نواز شریف صاحب دو مہینوں سے پر فضاء مقام آت پر سیاست کر رہے ہیں ازاد کشمیر سے لے کے چانگلا گلی اور ڈونگا گلی اور مری اور وہ کیمرے کے زور پر سیاست کر رہے ہیں نا کیمرے کی آنکھ پر وہ اپنی کارروائی بتا رہے ہیں نا عوام رائیونڈ کے گیٹ کو کھول سکتے ہیں نا جھانک سکتے ہیں کیمرہ بھی رائیونڈ کے گیٹ سے اندر نہیں جا سکتا سو نواز شریف صاحب اتنے تنہا ہو چکے ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے اس قدر مخمصے کا شکار بنا کے ادھر ادھر بیٹھیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر جو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ہے سپریم کورٹ میں دو ججز جو ہیں جعوید اقبال صاحب اور رمدے صاحب جا چکے ہیں اور دو تین اگلے مہینے میں چار چلے جائیں گے سیر صاحب ربانی صاحب اور اس طرح ایک دو اور حضرات تو یہ چھے کا جو فیصلہ ہے وہ اب سترہ کا جو فیصلہ ہے نہ روکا وہ چھے کا فیصلہ چھے ججز آتے آتے مارچ گزارے گی گورنمنٹ سو آصف زرداری کو تو کوئی ڈر نہیں ہے ممکن ہے یوسف رضا گلانی کی قربانی دے دی جائے اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک سود مند گربانیوں اور قبولیت کا اس کو شرف حاصل ہو اور یوسف رضا گلانی کی قربانی ایک بڑی سکرین پر بڑے شور شرابے سے امپلیمنٹیشن کے ساتھ پیش کی جائے اور ایک نیا پی ایم آن بورڈ کیا جائے یہ بڑی ایٹرست ہے کہ شیخ صاحب پہلا ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ایک اگر قربانی کوئی دے سکتا ہے تو صدر صاحب دے سکتے ہیں لیکن اپنی نہیں کسی اور کی اور وہ پرائیم منسٹر صاحب پرائیم کینڈیڈٹ ہیں اس قربانی کے شیخ صاحب اسی کے اوپر اگر چلیں تو یہ واپس پی ایم آن کی طرف ان کی جو یہ سیلیکٹڈ پوسٹ جن لوگوں کو ملی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شیخ صاحب کے بڑے قریب ہیں نواز شریخ صاحب کے اتنے قریب نہیں ہیں یہ سارے لوگ تو پرویز رشید صاحب کا جس میں نام آتا ہے اور باقی سب لوگ بھی مشاہداللہ خان صاحب سر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کوشش یہ ہے کہ نواز شریخ صاحب تھوڑا سا زیادہ آگے چلے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف جو کہ ان کو سپوائلر کا نام دیتی ہے کہ انہوں نے ہمارے کافی سارے ازائن سپوائل کی ہیں تو اب ذرا شیخ صاحب خوفیہ طریقوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی جڑنے ہی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے روابط جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں اور ان کی خوفیہ یا پھر کوورٹ میٹنگز ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سپیریئرز کے ساتھ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بڑی کلیر ہے کہ نواز شریف ناقابل اعتبار ہے اور وہ آسمان سے گر کے خجور میں نہیں اٹکنا چاہتے اور وہ بھی نظریہ ضرورت کی سیاست کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کیونکہ ان کو دیکھیں کہ امریکن کے ساتھ آصف زرداری صاحب اور گورنمنٹ کے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن آرمی میں بڑا کھچاؤ ہے کہ مولن جیسا آدمی جو کہ بڑا پراؤڈلی کہتا تھا کہ میں تیس اکتیس دفعہ کیانی صاحب کو ملا ہوں اس کی زبان میں فرق دیکھیں اور اگر آپ کیری لوگر بل سے آخری سلیم شہزاد کے کیس تک آئیں یون کمیشن کو دیکھیں پھر اسامہ کا کیس دیکھیں اور اسامہ کے بعد کراچی کا اور پھر رینجرز کا جو ہوا اور جو کیانی صاحب نے فوجیوں کے ایکس سروسمن سے خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ آرمی ڈیڈنٹ نو دس ایکشن دس یو ایس ایکشن اگینسٹ اسامہ یعنی یہ بڑا مینی خیز جملہ تھا کہ آرمی کو تو شاید اس ایکشن کا پتا نہیں تھا شاید کسی اور کو پتا ہو صحیح شیخ صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں مادرت قطع علامی کی ہمیں ایک بریک لینی ہے وقف کے بعد ہم بات کریں گے شیخ احمد صاحب سے نواشری صاحب کی سیاست پہ ملک کی سیاست پہ اور آنے والے حالات پہ اب دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 back with you after a break